اگر آپ نے ہمارے چینل ڈیسن کمپیٹرز کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراں ہی سسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون پر کلک کر کے آل کے نوٹفیکیشن پر کلک کیجئے تاکہ تمام نئے نوٹفیکیشن تمام انفرمیشن آپ کو ملتی رہے عوض باللہ من الشیطانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج آپ کے سامنے ایک انفرمیشن ویڈیو لے کر آئے ہیں جو کہہ ڈرائیونگ لیسنس کے حوالے سے جہاں ڈرائیونگ لیسنس سندھ ٹھیک ہے جی ویلکم ٹو ڈرائیونگ لیسنس سندھ تو اگر آپ ڈرائیونگ لیسنس بنانے کیلئے گئے ہوں گے سندھ کے کسی بھی ظلے میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ جاتے تھے ان کے ورانچ میں اور ڈرائیونگ لیسنس بنوا لیتے تھے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو بولیں گے بھئی جی اب ٹوکن لکھ رہیے انٹرنیٹ سے ٹھیک ہے جی تو ٹوکن کیا چیز ہے کیا کرنا ہوگا ٹوکن کیسے ملے گا یہ تمام معلومات میں آپ کو دوں گا اس ویڈیو میں کہ آخر جو ہے ڈرائیونگ لیسنس جو ہے وہ آن لین کیسے فیل ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا اور اس کے کیا فوائد ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں ابھی یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے جو ہے گھر بیٹھے ہی یہ ڈرائیونگ لیسنس کا جو ٹوکن ہے وہ اپنے ورسپ نمبر پہ حاصل کر سکتے ہیں جی اگر بیٹھے ہی آپ جو ہے ورسپ نمبر پہ اپنا ڈرائیونگ لیسنس کا ٹوکن حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا ڈرائیونگ لیسنس پھر بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی تفصیلات تمام بیٹیل اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو لیسنس ہے جو پہلے کا بناوا ہے یہ جو آپ نے بنایا ہے وہ فیک تو نہیں ہے کہیں ٹھیک ہے جی اور اگر آپ نے پہلے کہیں لیسنس بنایا ہے تو کیا وہ فیک تو نہیں ہے جالی لیسنس تو نہیں ہے تمام باتے میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں گا تاکہ آپ سمجھ سکے کہ آن لائن ڈرائنگ لیسنس کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے جی آن لائن ڈرائنگ لیسنس جو ٹوکن ہے وہ کیسے بنے گا اور آپ اس ٹوکن کے بغیر انٹری نہیں کر سکتے کسی بھی برانچ میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ برانچ میں بغیر ٹوکن کے جائیں گے تو واپس ہی آئیں گے ٹھیک ہے جی تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اپنے گروپ کے بارے میں ورس اپ گروپ کے بارے میں جس میں آپ کو ایسی ویڈیو اور جوز وغیرہ ملتی رہتی ہیں تو بارل ویڈس اپ گروہ جوائن کیجئے اور اگر کوئی اور معلومات آپ کو لینی ہے اس حوالے سے یا کسی بھی اور چیز کے حوالے سے تو اس ویڈیو کے نیچے ٹھیک ہے جیسے یوٹیوب میں اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس بکس ہے وہاں پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بات تو انشاءاللہ میں آپ کا سوال کا جواب دوں گا آپ کے پرشانی کو حل کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے ویڈس اپ گروہ پر اس کے بعد بھی تمام ڈیوٹل میں آپ کو بتاؤں گا آن لائن ڈرائیونگ لیسنس کے حوالے سے یہ دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ڈی ایل ایس یعنی ڈرائیونگ لیسنس ان کے ویب سائٹ میں ہوں اور ویب سائٹ یہ ہے کہ ڈی ایل ایس ڈوٹ جی او ایس ڈوٹ پی کے آپ لکھیں گے تو اس ویب سائٹ میں پہنچ جائیں گے اس طرح کیا آپ نے دیکھا ٹھیک ہے جس کے بعد دیکھئے اس ویب سائٹ میں ایک دو اپشن یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ویریف آئیونگ لیسنس اور آن لائن پری اپارٹمنٹ تو فیلہ حال ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آن لائن کس طرح سے آپ آپارٹمنٹ بنائیں گے یا ٹوکن بنائیں گے تو آن لائن پری اپارٹمنٹ پر ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے ہم کلک کریں گے جو بھر آن لائن پری اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ وبھر آن لائن کسٹ میکنے مرکن میں چرہا ہوں تھا سکتے ہیں ہے صبح دس سے رات بارہ بجے تک ٹھیک ہے جی یعنی کہ صبح دس بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک آپ ان کے ویب سیٹ میں اس اوپشن میں جائیں گے تو آپ کو ڈرائنگ لیسنس فارم ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا ٹھیک ہے جسی طریقے سے یہ آپ کے پاس اوپشن آ جائے گا ٹھیک ہے تینک یو فور وزیٹنگ ڈی ایل ایس ویڈیو پارنمنٹ سسٹم تو صبح دس سے رات کو بارہ بجے تک آپ ان کے ویب سیٹ میں جائیے اور اپنے ٹوکن بنا لیجئے جیسے بھی بنتا ہے ٹھیک ہے تو فیلحال کیونکہ دس نہیں بجے ہیں اس لیے یہ نہیں ہوگا تو ہم دس بجے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہوگا ٹھیک ہے جی تو دس بجے کے بعد ہی یہ بوکنگ آل لائن ہوگی ٹھیک ہے جناب تو اب ویڈیو کا آگے دیکھیں میں آپ کو مزید بتاؤں گا آپ کو کیا کرنا ہوگا دس بجے کے بعد یہ دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کا اپشن ہے لار رنگ سے لکھا ہوا تو اس کو سبسکرائب پہ کلک کیجئے ساتھ ہی بہل آئیکون آئے گا بہل آئیکون پہ کلک کر کے آل کو سیلٹ کیجئے تاکہ تمام نئے نوٹیفیکیشن تمام انفرمشن آپ کو ملتی ہے جی دوستو جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ درائنگ لیسنس کے لیے پری اونلائن اپائنٹمنٹ کے لیے دس بجے کے بعد ہی ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم دس بجے کے بعد ہم اس میں آنلائن پری اپائنٹ میں کلک کریں گے جیسے ہی تو ساتھ ہی ساتھ دو اپشن آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیا آ گیا یہاں پہ نام ٹھیک ہے نیم اپنا یہاں پہ آپ نیم لکھیں گے اور سین آئسی نمبر ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اپنا سین آئسی نمبر لکھا آپ نے ٹھیک ہے جی نام اور سین آئسی نمبر ایک دم سین آئسی کے مطابق ہی لکھنا ہے کیونکہ اگر یہ غلط ہوگا تو آپ کا جو ٹوکن ہے وہ ٹوٹل غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ دو چیزیں آپ نے لکھی اس کے بعد پھر نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دیا آپ نے اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ جو اپنے آیا ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے کہ سیلیکٹ ڈرائیونگ لیسنس برانچ ٹھیک ہے جی تو آپ کو ڈرائیونگ لیسنس برانچ سیلک کرنا ہوگا یہاں پہ وہ کس طرح ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں م manyo اپنے دیکھیں یہ ایرو کی ہے تھے کیسے کلک کریں گے برانچ پہ یا ایرو کی پہ کلک کریں گے تو ان کے لسٹ کھل جائے گی ضائع لیسنس کے برانچ سیڈی جی دوستو دیکھیں گے میں نے جو کلک کیا تو یہاں پہ ہمارے ہمارے کلیفٹن ہے ناظر آباد ہے کرنگی اس طرح سے ایرو نیشے کریں گے تمام جو بھی ہے رائنگ لیسنز کی برانچیز وہ آ جائیں گی ٹھیک ہے جی تو وہاں پہ آپ نے سیلکٹ کیا رائنگ برانچ جو بھی آپ کو چاہیے ٹھیک ہے جی جیسے میں نے کہه ناظرمباب سیلکٹ کر لیا ہے ناظرمباب نے سیلکٹ کیا اور اس کے بعد پھر نیکسٹ کے آپشر میں جائیں گے کیونکہ ہمارے قریبی برانچ ناظرمباب ہے باقی اب کوئی برانچ آپ کے قریبی ہے یا جس میں آپ جانا چاہتے ہیں کوئی علاقہ وائز برانچ اس میں جی اب یہاں پہ سب سے اہم بات ہے دیکھیں یہاں پہ اب ہم سے وہ مانگ رہے ہیں کہ وہی آپ کو کیا کرنا ہے ڈرائیونگ لیسنس کے برانچ میں نازم آباد کے برانچ میں آپ کی آکے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں لرننگ ڈرائیونگ لیسنس بنانا چاہ رہے ہیں رینیو کرنا چاہ رہے ہیں ڈرائیونگ لیسنس وہ کسی بھی ٹائپ کا ہو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لیسنس پرمیٹ آئی ڈی پی بنوانا چاہ رہے ہیں یا پرمنٹ ڈرائیونگ لیسنس بنوانا چاہ رہے ہیں یا پرمنٹ ڈرائیونگ لیسنس کمرشل بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں میں اس کو قریب کر دوں گا تاکہ سوالہ آپ پڑھ سکے لرننگ ڈرائیونگ لیسنس تمہیں سبھی جانتے ہیں لرننگ ڈرائیونگ لیسنس سب سے پہلے بنایا جاتا ہے اس کے بغیر آپ کچھ اور نہیں بنا سکتے کسی winter driving license کو ڈیو کرانا ہے ایک سپیئر ہوگیا گر کی international ڈرائیونگ لیسنس بنانا چاہ رہے ہیں نیا permanent ڈرائیونگ لیسنس ڈرائیوینگ لیسنس بنانا چاہ رہے ہیں یا permanent ڈرائیونگ لیسنس کمرشل کرانا چاہ رہے ہیں کمرشل بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی option جو آپ چاہتے ہیں وہ select کیجئے Commando learning ڈرائیونگ لیسن بنانا چاہ رہوں ابھی وانے وہ option کو select کروں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر next پہ click اچھا جی ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دن بھی آپ یہ form fill کریں گے اس کے اگلے دن ہی آپ کو جو ہے وہ جاننا ہوگا لیسنس کی برانچ میں ٹھیک ہے جی جس دن بھی آپ یہ form fill کریں گے اگر گیارہ تاریخ کو fill کر رہے ہیں تو بارہ تاریخ کو جاننا ہوگا تو یہ next day appointment ہے ٹھیک ہے جس سے شروع میں ہم نے دیکھا کہ next day appointment ہے اب جس تاریخ کو یہ form fill کر رہے ہوں گے آپ کو جو apartment ہے اسے next day پہ آئے گا ٹھیک ہے جی اور ساست اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تمام لیسنس کس طریقے سے آپ online fill کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ چاہیں کہ آپ کے گھر بیٹھے آپ کے ورسپ نمبر پہ یہ لیسنس مل جائے یہ تمام چیزیں fill ہو کے آپ کے پاس پہنچ جائیں تو وہ کیسے ہوگا اس کے لیے دیکھیں میں آپ کو جو ہے نہ بتاؤں گا کہ آپ اگر میرے نمبر پہ میں آپ یہ نمبر جو ورسپ نمبر سے ہی آپ کو تمام ڈیٹیلز آپ کی لوں گا اور آپ کا پورا form fill کر کے آپ کا ورسپ نمبر پہ ہی دے دوں گا آپ اس کا print کر کے اگلے جن پہنچ جائے ڈرائیونگ لیسنس کی برانچ اور اپنا کام کروا لیجے ٹھیک ہے جی اگر آپ میرے اس نمبر پر سو روپے کا بیلنس کرواتے ہیں تو تمام کام جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں یہ میں خود کر دوں گا آپ کا اور آپ کے ورسپ نمبر پہ ورسپ کر دوں گا اپائنمنٹ کو اور آپ پہ اس کو print کروا کے لے جا سکتے ہیں نیکس ڈے اپنے برانچ میں جو بھی آپ نے مجھے بولا اس برانچ کے حساب سے سیلٹ کر کے اور اپنا تمام کام کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی کام آپ کروانا چاہے تو سو روپے کا ایزی بیاس ہے یا ایزی لوڈ آپ کو کرنا ہوگا میرے نمبر پہ جو کیا آپ کو سکرین پہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا کہ آپ کس طرح ورسپ کر رہے گا اپنے نمبر پہ حاصل کر سکتے ہیں تو بہرحال ہم نے ڈرائنگ لیسن سیلٹ کیا اور اس کے بعد پھر نیکس پہ کلک کیا اب دیکھئے یہاں آ رہا ہے کہ ٹائم ٹھیک ہے جی نیکس ڈے تو آپ نے کر لیا کہ نیکس ڈے ہے جو بھی ڈے ہوگا جسے ہیں گیارہ ستمبر آرہا میرا تو یہ گیارہ ستمبر کی ویڈیو ہے جو یہ تو بہرحال آپ جو بھی اپ ڈے سیلٹ کریں گے اسے نیکس ڈے یہاں پہ لکھاو آ رہا ہوگا اور اب وہ پوچھ رہا ہے کہ ٹائم کہ آپ کو کون سا ٹائم چاہیے دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل ٹائم ہے آویلیبل سیٹ ہے گیارہ ٹھیک ہے جی گیارہ میں سے صبح نو سے لے کر دس بجے تک گیارہ سیٹ ہے آویلیبل تھی اس میں سے ایک بک ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے دس سے گیارہ کے بیچ میں دس سیٹ ہے آویلیبل اور دو بک ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی خد گیارہ سی بارہ کے بیچ میں دس سیٹ ہے آویلیبل دو بک ہو چکی ہے co binge 12 سے 13 میسے 12 سیٹ还是 کوئی بک نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور 14 سے 15 تو یعni کہ دو سے 3 ٹھیک ہے 12 سیٹے آویلیبل ہے کوئی بک نہیں ذو چاہے جو آپ سیلٹ کرنا چاہیں اپنے ٹائم کے ساتھیں کہ ہم کوئیس وقت وہاں پہنچ نا ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے ٹھیک جیسے آپ سلیکٹ کریں گے سامنے سلیکٹ کیا بارہ سے تیرہ یعنی کہ بارہ سے ایک دیکھیں اس کا color change ہوگیا ٹھیک ہے جی اور پھر یہ total جو بارہ سیٹ آوی لیبل تھی وہانی اس لیے سلیکٹ کیا داکہ یہاں زیادہ سیٹ آوی لیبل ہے سلیکٹ کیا میں نے اس کو اس کا color change ہوگی جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ یہ پہلے تمام گرین تھے اب یہ اس طرح ہوگی ٹھیک کلر change ہوا اب میں اہمہ یہاں پر نیکس پر ہے کاؤونٹر نومبر0212 پر کلک کروں گا تاکہ میں نیکس ٹوپشن پر جاؤں یہ دوستو تو میں کاؤنٹر نمبر دو سیلیکٹ کیا ہے اور نیکس پر کلک کیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میری پوری ڈیٹیل آئے گی ٹھیک ہے جی اپنے اپنے نام این ایسی نمبر بوکنگ کس دن کی ہے کیا ٹائم ہے کترے بجے ڈیلنگ ٹائم ہے بارہ بجے کاؤنٹر نمبر دو پہ جانا ہے اسی طریقے سے آپ کو تمام ڈیٹیل یہاں پہ ملے گی تو پھر کنفرم آپ کو کرنا ہے کہ یہ تمام ڈیٹیل اگر آپ کی اوکے ہیں تو آپ کنفرم پہ کلک کریں گے جیسے آپ کنفرم پہ کلک کریں گے دیکھیں آئے گی ان کا میسیج آئے گا پبلک سریز میسیج کے کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ہم نے کیا بنا گئے کہ وجہ بھی میں بتاؤں گا کرونا وائرس کی وجہ سے یہ کیا گیا کہ آن لائن ٹوکن لے کر جب آپ یہاں پہنچیں گے تو اسے معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کو رش نہیں ملے گا نہ ان کے لئے پروبلم ہوگی کہ بہت رش ہوگا نہ آپ کے لئے پروبلم کہ بہت رش ہوگا جس کے پاس ٹوکن ہوگا وہ اپنا اوریجنل ایسی بھی ساتھ لے کے جائے گا اور وہ ہی صرف اندر جا سکے گا اور اپنا کام کرا سکے گا وہ بھی مطلقہ وقت میں جو کہ آپ نے ٹائم سیلیکٹ کیا ہے اسی وقت میں وہ اندر جائے گا اور اپنا کام کروائے گا اسی کاؤنٹر میں جا کے ٹھیک ہے جو رش نہیں ہوگا تو آپ کو بھی فائدہ ہے ان کو بھی فائدہ ہے بارل یہاں پہ آپ اوکے سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں ایک مردہ پھر ویریفائی آئے گا ویریفائی کرنے کے لئے پھر دیکھیں کہ آپ کو ٹوکو نمبر 32 ملا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پیج کا پرینٹ آپ کو لینا ہے لیکن ایک مردہ پھر آپ کو یہاں ویریفائی کرنا ہے ٹھیک ہے تمام چیزیں اپنی ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مقررہ وقت گزرنے کے بعد آپ کے درخواست پر مزید کاروائی نہیں کی جائے گی تو بارل سے ایک کے بیچ میں ہی یہ جو بھی آپ نے ٹائم سیلیکٹ کیا ہے وہیں پہ آپ کو جانا ہوگا ٹھیک ہے یہ مزید انفرمیشن اس میں لکھی ہی ہے کہ جو برانچ آپ نے سیلیکٹ کیا ہے جو چہرے پہ ماسک تو زستانے پہنے بغیر آپ کی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا ساتھ ساتھ یہاں اوریجنل ایسی بھی لے کے جانا ہے جو کہ یہاں کہیں نہیں لکھا بہرحال وہ آپ کو لے کے جانا ہوگا تو یہ آپ نے ویریفائی کر لیا تمام چیزیں پڑھ لی اور اس کے بعد پھر آپ اس کا پرینٹ آؤٹ لے لیں گے ٹھیک ہے جی اسی پیج کا پرینٹ آؤٹ لیں گے اب تمام چیزیں ویریفائی کرنے کے بعد اور پھر یہی پیج جو ہے آپ لے کے جائیں گے اور ڈرائیونگ لیسنس میں جیس بھی دیم کا اور جیس بھی ٹائم کا آپ نے سیلک کیا جی دوست امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ڈیٹیل سمجھ میں آگئے ہوں گی کس طرقے سے آپ آن لیند فان فیل کر سکتے ہیں کس طرقے سے آپ اپنے ورسپ نمبر پر منگوا سکتے ہیں اور جب آپ نے اپنا یہ جو بھی لیسنس ہے وہ آپ نے بنوا لیا ہے تو اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ویریفائی ویریسنس اس پہ ہم کلک کریں گے تو دیکھیں اس میں یہاں اپشن آ رہا ہے نیسی نمبر ڈالیں گے نیسی نمبر ڈالیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ویریفائی پہ کلک کریں گے تو آپ کے تمام ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی ہوئے آ جائیں گی کہ آپ نے نیسی کب بنایا ہے کیسے بنایا ہے کیا ٹائپ ہے نیسی کا لرننگ ہے اپرمنٹ ہے یا رینیو ہے جو بھی ہے وہ تمام چیزیں آپ کی یہاں پہ آ جائیں گی ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ٹوٹرل ڈیٹیل کہ آپ کس طریقے سے آل لائر اپارنمنٹ لے سکتے ہیں جا کے اپنا بنوا سکتے ہیں اور بغیر یاد رکھیں بغیر اپارنمنٹ لیے بغیر یہ سلپ لیے جو میں نے آپ کو دی دکھائیے اس کے بغیر آپ جو ہے اگر آپ برانچ میں جاتے ہیں تو میں نے آپ کو بدا واپس ہی آنا پڑے گا امید ہے کہ تمام ڈیٹیل آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گی آپ خود بھی بنا سکتے ہیں مجھ سے بھی بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ساتھی ساتھ ویڈیو کو زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ جائے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا تو لائک کیجئے اور سسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل ایگون پر کلک کیجئے تاکہ جیسے کوئی نئی جوب کو نئی انفرمیشن آئے فوراں آپ تک پہنچ جائے تو جلدی میں تر نئی کسی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ